انتحان لیں تو یہ اس انتحان میں اللہ تعالیٰ کی ابتلاعات پر اللہ تعالیٰ کی احکام پر پورے جمع اور اس کو پورا کر کے لکھ لائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انتخاب کا فیصلہ ہوتا ہے یہ انتخاب لگ درس ہوتا ہے اور انتخاب یہ ہوتا ہے یہ انتخاب صفات پر ہوتا ہے استعداد پر نہیں ہوتا قبولیت اور شہرت میں فرق ہے قبولیت اور شہرت میں یہی فرق ہے کہ مشہور آدمی مقبول نہیں ہے قبولیت الگ چیز ہے شہرت الگ چیز ہے تو میں جہاں عرض کرنا ہے کہ اس قبولیت کے جو انتحانات ہیں جو اس کے اختبارات ہیں اس میں بندہ پورا ادھر کر دکھ لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں ملت کا امام بنائیں گے ہم ان سے کام دیں گے اللہ رب العزت رب العزت مختلف احکام میں مقتلع کرتے ہیں اور وہ اس حکم کو پورا کر کے دکھ لاتے ہیں ابراہم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات میں بعض صفات وہ ہیں جو ان کے حولیے سے متعلق ہیں یہ بات میں نے کل بھی آج کی تھی آج بھی کہتا ہوں کہ اس کام کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے اہاں قبول کرانے کے لئے اللہ کی قسم اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ براہم علیہ السلام کو امام بنانے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف لگائے گئی ہے ان شرائط میں ان کے اخوریہ بھی شامل ہیں دہری ہے شواری ہیں مچھے ہیں خلیہ ہے جواز ہے خطنہ ہے یہ سب سنتیں امامت کے لئے شرط ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم طریقہ ایکار کو سیکھ کر سمجھیں کہ ہم کام کرنے والے ہیں تو ان صفات میں ایفرانشان پروت ہوگی دکھا ہے یہاں دیکھا ہے اللہ نے بیٹے کے زبا کرنے کا حکم دیا تو اسے بھی پورا کرنا ہے یہ میں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ اس پر سارے احکام رتب ہوں گے اپنے آپ کو اللہ کیاں قبول کروانے کے لئے تو انسانی اطلاعات کا جو ایک واحد دفظ ہے قرآن میں ایک واحد دفظ ہے وہ صبر ہے وہ صبر ہے اور صبر ہی انبیاء علیہ السلام کی اصل صفت ہے اور صبر ہی ان کے نبی ہونے کی علامت ہے اگرچہ علامت نبوت بہت واضح ہے آپ کو نہ جانے والا بھی آپ کو پہچان آپ کو دیکھ کر نبی سمجھ جائے گا کہ یہ نبی ہو سکتا ہے میں نے ارس کیا کہ وہ ایک بنیادی جو ساری صفات کا خلاصہ ہے وہ صبر ہے چنانچہ انبیاء علیہ السلام جن قوموں کے طرف بھیجے جاتے ہیں وہ قومیں نبیوں کے صبر کا انتحان لے کر اتمنان کر دی ہیں کہ ہاں یہ نہیں ہو سکتے ہیں زید ابن سانہ یہودی علم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھ کر سمجھ گیا یہ نبی ہو سکتے ہیں اپنے کتابوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامتیں اور صفات پڑی ہوئی تھی لیکن ایک علامت ہے صبر جو ستائے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی اب یہ چیئے ستائے بغیر اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں عذیتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نسرتوں کی ابتداء ہوتی ہے جہاں عذیتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نسردون کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کے احز کا محدام ہے حتیٰ عذیت سے رسول وقت وزلنو قدق دئیو جاہم بسنے وَلَقَدْقُنْذِوَدْ عُسْرِمُ قَبْلِكَ فَصَّبَرُو عَلَى مَقْنْذِمُ وَعُودُو حَتیٰ آتَا ہم بسنے یہ حتیٰ غائت عذیت کے لئے ہے غوایتِ عذیت کے لئے حتہ گلب رہے آج بھی کہے کہ جب سبر کی انتہا ہو جائے گی تو وہاں سے مدد کی ابتداء ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نبیوں سے بکریاں چروا کر انہیں پہلے سبر کا عادی بناتے ہیں پہلے سبر کا عادی بنے تاکہ قوم کو چلا سکے اور ہم یہ سبر کے لئے تیار نہیں یہ بنیادی جو مشکل ہے انتشار کے جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سبرنے کرنا ہے حالانکہ نبی کو ستا کر دیکھا جاتا ہے کہ نبی نہیں ہے نبی سے دو چیزوں سے نبیوں کی جانچ ہوتی ہے ایک عذیت سے اور دوسرے مال کے لالت سے یہاں تو نبی دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں مان پرد کر کے بتا دیں کہن نبی ہے اور سبر کر کے بتا دیں کہن نبی ہے یہاں ان دونوں چیزوں میں کمزوری ہے بلقیس نے سماعیٰ علیہ السلام کو پہجانے کے لئے مال بے جائے ان سے مال پرد کر دیا وہ سمجھ گی کہ یہ نبی ہے اس کافرہ کو بھی خبر ہے کہ نبی وہ گا جو مال پرد کر دے گا تو بادشاہ وہوں جو مال پرد کر لیں گے نبی اور بادشاہ میں فرق کرنے کے لئے اس نے مال بیج کر دے گا یہ مثال ازتر پرد تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا یہ جانے کے لئے کہ نگیاں گیاں نگیاں تو زندی صانعہ کہنے کے میں آیا کہ بس اب میں اس کوشش میں تھا کہ کون بہانہ ملے انہیں ستانے کا تو بہانہ یہ ملا کے اچانک ایک علاقے سے کچھ لوگ آئے اور انہیں آکر عرض کے گئے اصلاف فلا علاقے میں مسلمان نائے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں پر قہل سالی آگئے ہیں سنگی آگئے ہیں آپ انہیں کچھ بدل کر دیں یہ یہ ایک بنیادی چیز کی آپ تحترم کی مجلس کا ایک بنیادی تقاضی تھا یہ کہ اگر کسی ملک میں کسی راقے میں کسی محلے میں کسی جگہ مسلمان پریشان ہیں تو ان کے لئے سارے مسلمان اس طرح پریشان ہو جاتے تھے جس طرح ایک آدمی کے پیر کے زخم کا بخار اس کے پورے بدل کو ہوتا ہے یہی معاملہ دن کے بارے میں تھا یہ معاملہ لوگوں کی دنیا میں ضروریات کی بارے ہیں یہی معاملہ تھا اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو آپ نے پیچھا وہ بکر کچھ ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے عمر کچھ ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ زیدہ میں سانہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ آپ کو ستانے کے لئے آپ کو مال پیش کریں قرض کے طور پر پھر وقت سے پہلا بینہ قرض کا مطالبہ کریں یہ انہوں نے آپ کو ستانے کے لئے ایک بہانہ اور ایک سبق تیار کیا چنانچہ نوایت میں ہے انہوں نے آپ کو سونا پیش کیا کہا کہ یہ سونا لیجئے انہوں نے متخص کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا لیا اور تاریخ تے ہوگئے کہ اس تاریخ میں ہم اس کا اس کے بندے میں آپ کو اتنی خجورے لے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ سونا لیا انہوں نے کو بخص کیا اور خجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ تے کرنی کہ اس تاریخ میں ہم آپ کو کتنی خجوریں دیں گے اس تاریخ کے آنے سے تین دن پہلے بقی میں تھے ادھریں جسانہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر آپ کو دھکا دیا اور آپ کو یہاں تک کہہ گئے کہ تم قریشی ٹال مطول کرتے ہو ابھی تین دن باقی دے فرض کی ادائیگی میں مرضی اللہ علیہ وسلم مکال نہیں یہاں یہ بات سمجھنی ہے اس واقعے میں اس موقع پر یہ نکتہ سمجھنا ہے کہ اپنوں کا ساتھ دینے سے فساد بڑھتا ہے اور ستانے والوں پر احسان کرنے سے فسادہ ختم ہوتے ہیں یہاں یہ دعوت اور سیاست کا فرق ہے یہاں اس قصے میں یہاں دعوت اور سیاست کا فرق ہے دین اور دنیا کا فرق ہے دنیا کا اور سیاست کا اصول یہ ہے کہ ستانے والے سے مقابلہ کیا جائے اور ساتھ دینے والے پر احسان کیا جائے اور دعوت کا اس کا تقاضی یہ ہے کہ ستانے والے پر احسان کیا جائے اور ساتھ دینے والے کو دماغہ کر رکھا جائے گا آپ انتقامت نہیں آپ نے بھی ہے میں بہت گنیاری پر دست کروں سارے جتنے بھی دین یا دنیا کے شعوروں میں فساد ہے اس کی گنیاری وجہی ہے کہ انتقام کا جذبہ احسان کے جذبے پر غالب آ گیا ہے یہ فساد کی وجہ ہے اگرہ زیران تلوان نکالی جائے بھی سے قدر کروں فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا یہ دیکھئے ساتھ دینے والے پر ڈانٹ پڑ رہی ہے یہ تم نے کیا کیا مجھے عمر تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق عدا کروں اور تم اس کو اسلام میں اپنے حق کے مطالبہ کرنے کا طریقہ سکھ لاتے مجھے تم نے اسلام میں اپنے حق کے لینے کا طریقہ سکھ لانے کے بجائے تم نے تلوان نکالی اس پر جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو لے جا کر اس کو اس کا حق دے رہا ہے وقت سے پہلے دے رہا ہے اور مزید اس کو ستر کلو خجوریں اس کے حق کے علاوہ دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا وہ لے گئے اور لے جا کرنے کو ان کا حق دیا ستر کلو خجوریں مزید دینے لگے ایک طور پر نے کہا ہمارا تو حق پورا ہو گیا پر زیادہ ہو گیا اس ستر کلو خجور کیوں دے رہے ہو کہ غلطی مجزے ہوئی کہ میں نے آپ کو تلوار دے رہا ہی اس لیے اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کو ستر کلو خجوریں زیادہ دے رہا ہے یہ احسان یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ احسان یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں آپ مطلوب ہیں آپ ستائیں ستائیں مگر ہمیں آپ مطلوب ہیں اس دعوت کے میدان میں اگر دشمن کام کرنے والوں کو دوستوں کی طرح مطلوب نہیں ہے تو اللہ کام لیں گے اگر اس دعوت کے میدان میں آپ کو دشمن دوست کی طرح مطلوب نہیں ہے تو اللہ آپ سے کام لیں گے یہ بنیادی بات موسیقی